ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اسے تو آپ لازم سسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی بھی نقشہ اگر آپ کو نہیں ملتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی آپ کو دکھ تکلیف ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ عمل نہیں یہ ایک اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس کے ہاتھ یہ لگ جائے یا جس کو یہ مل جائے صرف یہ عمل اسی کا ہے اور اسی کے ہر کام الحمدللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں عمل کیا ایک بھیشبا کی قیمتی خزانہ ہے یہ اور یہ جو خزانہ ہے یہ آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے آج جو نقش میں نے آج سکرین پہ چلایا ہے یہ نقش موکل ہے یہ نقش موکل ہے اس نقش موکل سے ہم دیکھیں پہلے کہ یہ جو نام ہے جتنے بھی موکلوں کے ان کے ساتھ علیف بیت تسہ قرآن پا کے سارے حروف اگر فرض کریں کہ آپ کا ان میں سے کوئی ایک نام ہے ان نقش موکل میں سے آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کا نام کا پہلا حروف یہ آپ کا آخر والا حروف کون سا ہے ٹھیک ہے پہلا حروف ہو تو زیادہ بہتر ہے آخر والا ہو تو چلو وہ بھی بہتر ہوتا ہے لیکن پہلے حروف میں زیادہ طاقت ہوتی ہے آپ اپنے نام کا پہلا حروف تلاش کریں کہ اس نام کا کون سا موکل ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ غور سے دیکھ لینا ہے نقش ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اس نام کا جو موکل ہے وہ آپ کا کون سے والا ہے آپ کو سمجھ جیسا ہے کہ اب لفظ ہے محمد تو موکل میم والا ہے نقش میں جو ہے نام ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حروف جو ہے میم ہے اب اللہ اللہ کا پہلا حروف جو ہے علف ہے تو اللہ کے نام کا پہلا موکل علف ہے اور اسی طرح آپ نے اب تلاش کر آپ کو نظر سکرین پیارا ہے یہ پہلا موکل یہ صرف آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے 33 مرتبہ پڑھ کر جو حکم اس موکل کے نام کو دیں گے اللہ کے حکم سے وہ حکم میرے رب کے تو وہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ جو عمل ہے اتنا طاقتور ہے اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ کا فرض کریں یہ کس کس مقصد کے لئے آپ کام کر سکتے ہیں اگر فرض کریں کوئی آپ کو بہت پریشان کرتا ہے کوئی بہت تکلیف ہونچاتا ہے تو آپ نے اپنی حروف کے نام مقل کو حکم دینا ہے کہ با حکم اللہ میرا یہ کام کر دیں ٹھیک ہے آپ نے نام لینا ہے جیسے فرض کریں ایک لفظ ہے اگر کسی کا نام دال سے ہے تو آ جاتا ہے دردائیل اگر کسی کا نام سے ہے تو کل کلائیل کاف سے ہے تو پھر آپ نے وہی نام لے کر تو کہنا ہے کہ اے میرے مقل میرے نام کے پہلے حروف کے مقل ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے میرا یہ کام کر دیں تو انشاءاللہ اسی وقت اسی وقت آپ کا کام ہو جائے گا یہ ایک ایسا نیاب نقش ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کوئی کوئی آپ کا بتائے گا ہر کوئی نہیں بتائے گا جو سچا عامل ہوگا جو اللہ کا ولی ہوگا صرف اس کو یہ راز پتا ہے نمبر دو آپ نے کیا کرنا ہے دو نفل حاجت کے اور اس کا جتنا بھی نفلوں کا جتنا بھی سواب ہے دو نفل حاجت کے ٹھیک ہے اس کا جتنا بھی سواب ہے آپ اس موقع کو دیجئے گا جب آپ کا کام ہو فوراں اس کا سواب اس موقع کو دیں اب یہ کام جو انشاءاللہ اگر کسی اپنے پیارے کو آپ نے بلانا ہے اور وہ بہت دور ہے سات سمندر بار ہے تو آپ یہ والا عامل کریں اپنے نام کا موقع تلاش کریں ٹھیک ہے تو آپ جو جو لفظوں کی جو موقع کی تدات ہے وہ 33 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پھر آپ 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پھر 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ مطلب ہے کہ آپ جتنا پڑھے ہیں لیکن 21 11 اور 7 اور 33 یہ چار آپشن ہیں اب آپ نے اپنے نقش موقع کو یہ نقش موقع بہت طاقت رکھتا ہے اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہو جیسے بہت بڑا کام ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے رات کے وقت عشاء کی پہلے دن مطلب ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز یا پھر صبح صبح فجر کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اپنے موقع کو حکم دینا ہے کہ مجھے سپورٹ کرے میرا ساتھ دے اگر کسی کے پاس کوئی کاروباری مسئلہ ہے اگر اس نے کاروبار میں جانا ہے تو یہ عمل ضرور کرتا ہوا جائے انشاءاللہ اتنا اتنا اس کا کاروبار میں فائدہ منافع اور رزق آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے نمبر دو اگر کسی کے جیسے بچوں کے آج کل رشتے نہیں ہو بیٹیوں کے رشتے نہیں اور بھائیوں کے رشتے بچوں کے نہیں ہوتے ماں باپ بہت تکلیف میں ہوتے بہت پریشان تو یہی عمل وہ بھی کر سکتے ہیں جس دن رشتہ آنا ہو وہ دن یہ عمل کریں کسی نے پسند کی شادی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی یہ عمل اس طرح کر سکتے ہیں کہ اسی طرح آپ صبح و فجر کے ٹائم نماز پڑھ کے تو یہ عمل کریں اور ان کو حکم دے کہ جس کا آج رشتہ آنا ہے یا جو نہیں آ رہے رشتے لے کے تو وہ ہمارے گھر میں حاضر ہو جائیں یہ عمل جو ان سے ہے آپ ویسے تین دن بھی کر سکتے ہیں تین دن کے اندر اندر واضح الحمدللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن طریقے جو میں آپ کو سمجھاتی ہوں اتنا ڈیٹیل سے آپ اسی سے کریں نقش میں نے سکرین پچھ رہا ہے یہاں سے آپ اتار بھی سکتے ہیں فوٹوکاپی بھی کروا سکتے ہیں اس نقش کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کی فوٹوکاپی کروا کر آپ اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ بگڑے کام آپ کے سبرنے لگ جاتے ہیں یہ تمام موقعی نقش آپ کی مدد جتنے بھی یہ موقع ہیں کیونکہ تمام بڑے بڑے موقع ہیں علیف سے لے کے یا تک جون سے موقع ہیں یہ آپ کی مدد اور آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نمبر تین ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس کا غلط استعمال کبھی نہیں کرنا نہیں تو یہ جتنے آپ سے پیار کرتے ہیں جتنے یہ رحم دل ہیں اتنے یہ سخت بھی ہیں کیونکہ اللہ کے اللہ کے مطلب کے کام میں دخل اندازی کرنا یا غلط اس کا استعمال کنا تو یہ تکلیف ہوتی ہے اب نقش موقع جون سے ہے آپ اپنے پاس رکھیں آپ دیکھئے گا اس کی کرامات اور اس کی جو فضائل ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نقش موقع میں آپ کو بنا کے دوں یا میں آپ کو جون سے ہے سینڈ کروں اپنی بہن سے رابطہ کریں انشاءاللہ جو بھی میرا بھائی جس پریشانے میں ہوگا پہلے میں استخارہ کروں گی پھر انشاءاللہ اس کو نقش موقع خود اپنے ہاتھ سے بنا کر دوں گی آپ پریشان نہیں ہو اللہ پاک بہتر کریں گے میں آپ کی بہن آپ کی چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے چھوٹے چھوٹی پریشانیاں کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے ہر بات جو ہے آپ کو وہو راز بتاتی ہوں وہو علم بتاتی ہوں جو آپ کو کبھی کوئی بھی نہیں بتائے گا اور نہ ہی کسی کو بتائیں کیونکہ میں الحمدللہ چھوٹی سے میری عمر میں میں نے اروحانیت سیکھی اور مجھے اللہ پاک کا خاص فضل حاصل تھا رحم حاصل تھا رحمتیں برکتیں تھی تو چھوٹی سی عمر سے میرا یہ ہے کیونکہ میرا پیچھے گھرانہ عالموں کا ہے تو پھر الحمدللہ تو آپ بھی جو ان سے عالم بھی بن سکتے ہیں عامل بھی بن سکتے ہیں آپ حافظ بھی بن سکتے ہیں اپنی بہن سے رابت اگر انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی جو بھی مسئلہ جو بھی پریشانی چھوٹی چھوٹی باتیں جو بھی ہیں اپنی بہن کو بتائیں آپ کی بہن خدمت خل کے لئے پوری زندگی میں نے وقف کی اپنی تو اپنا خیال اللہ 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 اللہ